دیکھیں یہ بات میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو سن کے بری لگے گی لیکن دیکھئے ایسا ہوا ہے جوان نے گدر ٹو کے ریکارڈز کو توڑنا شروع کر دیا ہے گدر ٹو جو کی حالی میں ریلیز ہوئی تھی اور اس نے ایک الگی طرح کا پورا ماحول کر دیا تھا جیسا کلیکشن گدر ٹو نے نکالا ویسا کلیکشن کئی ساری بڑی موویز کے لیے نکالنا بھی کافی زیادہ مشکلات بھرا رہتا تھا لیکن دیکھئے ایسا ہوا ہے گدر ٹو کے جو کلیکشنز ہیں اب سلو ٹریک پر جانے لگیں اب ایسے میں جوان بھی ریلیز ہونے ہی والی ہے تو ایسے میں اب جوان نے گدر ٹو کے سب سے پہلے تو ایڈوانس بکنگ کے ریکارڈز کو توڑ دیا ہے اور اب اس کی نظر پتھان کے ایڈوانس بکنگ کے اوپر بھی ہے ابھی تک کہ اگر ہم بات کریں تو ہندی سینما میں پتھان ایسی مووی رہی ہے جس نے کی سب سے بڑا ایڈوانس بکنگ کلیکشن نکالا تھا تو ایسے میں جوان کی نظر آپ کہیں نہ کہیں پتھان کے ریکارڈز پر رہا ہے اور گدر کے تو وہ آپ توڑنا شروع کر چکی اگر ہم تو سب سے پہلے گدر ٹو کے ایڈوانس بکنگ کی بات کریں تو گدر ٹو کے جو ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سترہ کروڑ روپے کی سالہ سترہ کروڑ روپے کی اور جو نمبر آف ٹکٹس بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قریب سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اکیاسی اب یہاں پر کئی لوگ اس بارے میں بول سکتے ہیں کہ یار صرف چار ہزار سکرینز کے اوپر اس ریلیز ہوئی تھی اگر اور زیادہ سکرینز کے اوپر ہوتی تو اور اچھا کلیکشن نکل سکتا بلکل بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے بلکل یہ چیز سمبب ہے بلکل ایسا ہو سکتا تھا بلکل ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوگا دیکھئے میں جب کوئی ایک پروڈکٹ بنا بلکل 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 ب بھی تھوڑی ہوتی ہیں اچھی کاسی بہتر تھی تو یہاں پہ پتھانس کی پتھانس کی جو ایڈوانس بکنی وہ ہوئی تھی قریب قریب 32 کروڑ روپے قریب کیا پوری 32 کروڑ کی ہوئی تھی اور جو نمبر آف ٹکٹس اس کے بکیتے ہیں وہ بکیتے ہیں دس لاکھ اکیاسی ہزار ٹکٹس اس نے بیچے تھے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑا نمبر تھا ایک ملین سے بھی زیادہ ٹکٹس صرف پہلے دن کے لیے بک جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اچھیومنٹ تھا تو ایسے میں یہاں پر پتھان نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا تھا لیکن اب اسی ریکارڈ کے اوپر نظر گڑھا کر بیٹھ گیا ہے وہی ہے جوان شاروک کا ریکارڈ شاروک کی توڑے کا یہ بات پچھلے کافی دنوں سے مارکٹ میں چل رہی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس چیز کا وقت بھی آ گیا ہے مطلب اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر سیدھے طور پر تو جوان کی جو ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے وہ بہت سٹرونگ چل رہی ہے ابھی دس بجے کے جو اپ ڈیٹڈ آکر نکل کر سامنے آئے ہیں اس میں ستائیس کروڑ روپے کی ان ٹوٹل ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اور اس نے بھی ایک ملین ٹکٹس کا آکڑا جو ہے وہ پار کر لیا ہے اور اس کی تو ہم لوگ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور اس پر ایک آلہ کی سینائریو چل رہا ہے وہاں سے گروس کلیکشن ڈیڈکٹ ہو کر آتا ہے پھر وہ ایک ٹائم لگتا ہے اس کو آنے میں لیکن یہاں پر اگر ہم صرف انڈیا انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جوان کا یہ سٹیٹس ہے تو یہاں پر جوان نے گدھر ٹو کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور اب سیدھے سیدھے اس کی نظر ہے پٹھان کے ریکارڈ کے اوپر بھئی گدھر ٹو لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں بھی کافی اچھے پرفارم کر کے گئی اور گدھر ٹو کی پرفارمنس کا ایک بہت بڑا کارن جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پبلک نے اس کو بے شمار پیار دی اور پبلک جب بھی کسی مووی کو پیار دیتی ہے تو اوپیسی بات ہے وہ مووی بہت اچھا ہی پرفارمن کرتی ہے اگر کوئی مووی اچھا پرفارمن کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مووی کو بھرپور پیار ملا ہے جنتا سے اور جنتا نے اس مووی کو ایکشپٹ کیا ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو گدھر ٹو نے اپنے پہلے ہفتے میں 284 کروڑ روپیز کا بزنس کیا تھا کافی سٹرانگ بزنس تھا کافی بڑا بزنس تھا اور ماننا جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسی مووی جو کی ہٹ نہیں ہو پائے گی لیکن اس کے باوجود بھی سے 284 کروڑ روپے کا پہلے ہفتے میں ہی بزنس کر کے نکالا تھا 40 کروڑ روپے سے اس مووی نے اپنی اوپننگ کری تھی آگے بڑھ کر 43 کروڑ پھر 51 کروڑ پھر 38 کروڑ کی اس نے لگاتار دن کافی اچھی ایک کلیکشن نکالنے کے بعد سب سے بڑا اس کا دن دیکھنے کے لیے ملا تھا پانچوے دن مطلب کے انڈیپنڈنس دے والے دن اس دن اس مووی نے 55 کروڑ مطلب 55 کروڑ کی اوپننگ لی تھی یا کلیکشن کیا تھا سب سے بڑی بات یہاں پر یہ رہی اس مووی کے ساتھ کہ یہ مووی دوسری کسی بھی لینگویج میں ریلیز نہیں ہوئی تو اس کے کلیکشن میں کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ڈپ دیکھنے کے لیے ملا جو کی کہیں سے بھی کسی کو بھی لگ سکتا ہے کہ نہیں یار یہ شاید اس مووی کے ساتھ غلط ہوا لیکن ایسا ہے نہیں تو ایسے میں 284 کروڑ کے ساتھ اس نے ہمنا پہلا ہفتہ ختم کیا اس میں ایک ریکارڈ اس نے یہ بھی بنایا تھا کہ لگاتار 6 دونوں تک اس نے 30 کروڑ سے زیادہ کلیکشن نکالا تھا اگلی ہفتے میں جب ہم انٹر کیے تو 134 کروڑ روپے کا اس کا بزنس ہوا دوسرے ہفتے میں ایسے میں اس نے ماتر دو ہفتوں میں ہی 400 کروڑ کا جو آنکھڑا تھا وہ پار کر لیا تھا اور سالے 400 کروڑ روپے سب سے تیز کمانے والی مووی بھی گدھر ٹوئی بنی تھی اس نے پتھان کا ریکارڈ اور باہو بلی کا ریکارڈ ٹوڑا تھا اس کے علاوہ اس نے تیسرے ہفتے میں دوسرا سب سے بڑا کلیکشن نکالا تھا 63 کروڑ کا اس سے اوپر صرف باہو بلی ہے جس نے 69 کروڑ کا بزنس کیا تھا اپنے تیسرے ہفتے میں اور اب جب ہم چوتھے ہفتے میں آ چکے تو چوتھے ہفتے میں اس کا کلیکشن 500 کروڑوں کو پار کر کے چلا گیا ہے اور اب یہ مووی بیٹھی ہوئی ہے 506 کروڑ کے بزنس کو کر کے اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوان سے اس کا لہتار کمپیرزن کیا جا رہا ہے پتھان سے اس کا لہتار کمپیرزن کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی جیسا کہ میں نے ہم کوئی شروعات میں کہا کہ گدھر ٹو کی نمبر آف سکرینز کافی کم تھی پلس یہ کوئی پین انڈیا مووی نہیں تھی اس کے اوپر سے یہ ایک ایسے ایکٹر کی مووی تھی جو کہ ایک لمبے سمجھ سے بہت بڑی ہٹ نہیں دے پایا تھا اور عدیتر سمجھ تو گائب بھی رہا تھا مطلب کہ سنی دیول سنی دیول کے ساتھ میں یہ ایک سٹیگما ہے کہ بھائی وہ بہت بڑے ایکشن ہیرو ہیں اور دیکھئے انہوں نے اپنے زمانے میں جو ایکشن موویز کری ہیں انہوں نے ایکشن موویز کا کوئی ثانی نہیں مطلب ڈھائی کے لوگ ہاں کاتیا یہ سب ڈائلوگز اگر آج تک بولے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن گدھر ٹو کی ریلیز کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے شارک خان اور سنی دیول کی جو پرانی دشمنی تھی جو کہ بازیگر کے بعد ہوئی تھی ایک کوئی مووی آئی تھی مجھ کا نام بھول رہا ہوں اس کے بعد ان دنوں کی دشمن ہی ہوئی تھی وہ بھی اب سلج گئی تو چیزیں یہاں پر ایسی ہیں کہ جوان کی طرف بڑھنے لگی ہیں اور پتھان کا یہاں پر سیدھے طور پر اب جوان سے مقابلہ دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے تو یہاں پر ایک دو نہیں بلکہ کافی ساری موویز ایک ساتھ یہاں پر بڑھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو فیلہ اتنا ہی جائے ہیں